لوگ پرشار چینل دیکھنا لے سارے بھانو بھائیہ نمانگترائی لامبا کی رام رام نمستے جائند بھانو اور بھائیہ فیل حال ہم کھڑے ہیں سینی واس دام پہ اور آج آئے تھے یہ پوچھنے کے لیے کہ لوگ کہہ رہے تھے لوگوں کے بار بار فون آ رہے تھے کہ دیپالی کے اوپر جھاڑا لگے گا یا نہیں لگے گا آپ کو سبھی باتیں بتانے جا رہا ہوں دیان پوروک ویڈیو کو آخری تک دیکھیں کمیٹی کے میمرو سے بات کراؤں گا بھگت جی سے بات کراؤں گا آپ کی یہ پھل حال کھڑے ہیں ہم دیکھئے یہ میری دائنی سائیڈ اوم بنا جی کا مندر ہے جو بلکل سنسان ہے پھل حال جارہ بلکل بند کر رکھا ہے بلکل ہی بند ہے یہاں پر کوئی بھی لوگ نہیں آ رہے ہیں کیوں کر رکھا ہے بند یہ باتیں بھی آپ کو بتاؤں گا یہ مہنجزی کا مکان ہے یہ دیکھئے یہ مہنجزی کا مکان ہے یہاں پر بلکل بند ہے جارہ لوگ یہاں نہیں ہیں کیونکہ مہنجزی نے کہا ہے کہ دس تاریخ کے بعد ہی جھاڑا لگے گا گروہ جی کو بخار ہے سردی لگا تار کھڑا رہنے کے قارن قریب تین مینے سے لگا تار جھاڑے لگائے جا رہے ہیں چوبیس گھنٹے کھڑے رہتے ہیں اس خاند تھکان کے قارن ان کو بخار سردرد وغیرہ ہیں اور وہ طبیت خراب ہونے کے قارن اب جھاڑا نہیں لگا پا رہے ہیں کمیٹی نے ان کے اوپر پوری طرح بین لگا دیا ہے کہ جب تک آپ سوست نہیں ہوں گے آپ کو جھاڑا نہیں لگانے دیا جائے گا اس لئے کمیٹی کے آدھے سو انصار یہاں پر دس تاریخ تک کوئی جھاڑا نہیں لگا جائے گا دس تاریخ کے بعد ہی وہ آئیں جنہوں نے کوپن کٹوا رکھے ہیں یا پھر جو یہاں نہ چاہتے ہیں اس سے پہلے کوئی بھی نہ آئے دیپاولی کی پوجا اور بیماری کے قارن کمیٹی کا فیصلہ ماننا ہی پڑے گا وہ گروہ جی کو بھی ماننا پڑتا ہے اور آپ اور ہمیں بھی ماننا پڑتا ہے کمیٹی کا نرین ہے یہ کہ دس تاریخ تک کوئی بھی جھاڑا نہیں لگا جائے گا جب تک گروہ جی پورن روپ سے سوست نہیں ہو جاتے ہیں تو آئیے اب میرے پاس کمیٹی کے میمبر کھڑے ہیں جی نمسکار نام سر آپ کا عجی نام عجی عجی کمار جی کھڑے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کیا کارن ہے جی کب سے جھاڑا بند کیا ہے اور کب لگنا شروع ہوگا یہ جی جھاڑا پچھلے تین دن سے بند کیا گیا ہے کیونکہ گروہ جی کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تھی دو تین بار ہم ان کا چیک اپ کروالا ہے شوانی سے تو یہ اگلے دس تاریخ تک بند ہی رہے گا یہ ہماری کمیٹی نے نرینہ لیا ہے کہ جب تک گروہ جی بلکل تندرست نہیں ہو جاتے تب تک ان کو کھڑا نہیں رکھیں گے نہ ہی ان سے زیادہ ڈلوائیں گے بلکل صحیح بات ہے تو کیا دس تاریخ کے بعد کوپن کٹنے شروع ہوں گے یا دس تاریخ کے بعد ان کو جو پہلے کوپن کٹ چکے ہیں ان کے لیے کیا رہے گا جی نو تاریخ کو منگڑوار ہے اس دن ٹوکن بچے ہوئے ہمارے پانسو یا چھ سو نو تاریخ کو ان کو لگیں گے دس تاریخ کو جو پبلک آئے گی نہیں ان کو بیٹھنا پڑے گا یہاں پہ وہ ٹوکن کٹ جائیں گے دس تاریخ کے بعد دس تاریخ کے بعد بدوار بشپت ویروار کو جھاڑا لگ سکتا ہے یہ دی گروہ جی سوست ہوں گے تو تو درشکوں سے میری پرارتنا ہے اور خاص کر کے اوم بنا دھام سینی واس میں یا پنچتہ دھام سینی واس میں آنے والے یاتریوں سے میری پرارتنا ہے کہ وہ بار بار پھون کر کے نتنگ کریں ویڈیو دیکھیں سبھی اور اس پیٹل رہیں یہ سچائی ہے سچ ہے یہ کہ دس تاریخ کے بعد ہی جھاڑا لگے گا آپ یہاں یہ دی آتے ہیں تو آ کر کے یہاں اپنا سیس زکا کے پوجہ پاتھ کر کے یا آپ اپنی دھوک مار کے جا سکتے ہیں وہ الگ بات ہے لیکن جھاڑا نہیں لگے گا اور نہیں جھاڑے کے لیے کوئی پریسر کسی پر ڈالا جائے گا کمیٹی کا نرنے انتیم ہوگا ہم اور کھڑے ہیں ان سے باتیں کرتے ہیں نمسکار جی یہ سیوک آپ دیکھتے ہوں گے ہمیسہ مندر میں ملتا ہے اومبنا جی کے نام سر آپ کا منیس کمار چوہان جی ہے یہ جو ہمیسہ سیوہ دیتے ہیں مندر کے اندر ان سے بھی پوچھتے ہیں کب سے دو دن سے بند ہے کتنے دن سے بند ہے جاڑا یہاں تو تین دن سے بند ہے تین دن سے بند ہے تو کمیٹی نے کیارنے لیے آپ بھی بتا دیجئے یہ لیا جی بھگت جی کی طبیعت زیادہ خراب ہے ان سے تو یعنی اتنا ڈاؤن ہے کہ ان سے اٹھے بھی نہیں جاتا اور جب سوست ہوئیں گے جب ہی جھاڑا لگائیں گے جی جو ٹوکن بچے ہوئے ہیں پہلے انہی کو ٹوکن والوں کو ہی جھاڑا لگے گا جی تو یہاں پر جو پوچھا پاٹ یا دھوک مارنے یا سیس نیوانے تو آ سکتے ہیں لوگ کسی ٹیم آؤ کوئی پابندی نہیں ہے آؤ جو بھی عرضی ہے جس کی بھی عرضی ہے اپنی عرضی لگاؤ جاؤ بہت بہت دنیواد منیس کمار جی تو اب تو آپ کو تسلیح آگئی ہے اور گروہ جی سے بھی بات کراؤں گا دیکھتے رہے ہیں لوگ پرشار حریانہ لائک کریں سسکرائب کریں اور یہ بھائی ویڈیو سبھی کے پاس ضرور بیجیں ہر کسی کے پاس بیجیں تاکہ سب کو پتا لگ جائے کہ دس تاریخ تک جھاڑا پہنیواس میں نہیں لگے گا دھنیواد تو یہ گروہ جی ستنارین جی ہمارے پاس بیٹھے آپ دیکھ رہے ہیں بیڈ پر ہیں بلکل ٹی سرٹ میں بیٹھے ہیں اور آپ کی بات آپ تک پہنچانے کے لیے ہم نے بڑی مشکل سے ایک منٹ قسمیں لیا ہے تو جیسے رام جی جیسے رام بھگت لوگ صرف آپ بتا دیجئے کہ آپ کی بات کو انسنی نہیں کریں گے لوگ آئیں گے نہیں کتنی تاریخ تک کس پرکار کہانے رنے ہیں وہ بتا دیجئے جو جی کمیٹری نے بول دیا وہ بات صحیح ہے جی میرے بخار ہے چار پاندن سے کھڑے جاڑا گا اس کارانے بخار ہو گیا آرام کرنے کے لیے بولا ڈاکٹر نے دو چار دن آرام کریں گے دس تاریخ کے بعد ہی جاڑا لگائیں گے ٹھیک ہے جی بہت بہت دنیواد تو میں درسکوں سے بھی کہہ دیں گے دس تاریخ کے بعد آئیں دس تاریخ کے بعد آئیں پہلے آنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوئے تو آپ نے سن لیا بہت زیادہ طبیت خراب ہے لگا تار تین میں نے لگا تار کھڑا رہنے کے قارن بہت زیادہ طبیت خراب اور دس تاریخ کے بعد ہی آپ لوگ آئیں اس سے پہلے یہاں نہ آئیں آکے آپ دھوک مار کے جاسکے ارجی لگا کے جاسکتے ہیں